السلام علیکم ویورز آج ہم بات کرنے جا رہے ہیں پاپلر سنگر سارا رضا خان کے بارے میں جنہوں نے ریسنٹ شوڑ نیو نیوز پر کچھ ایسے بیان دیئے ہیں تو کافی شوڑ مچا رہے ہیں تو چلیں شروع کرتے ہیں اس سے پہلے آپ سے ریکویسٹ ریک ہے کہ آپ ہمارے ویڈیو کو لائک اشتر کریں اور ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں سارا رضا خان نے پہلے تو گوگل پر اپنی ایج کی بارے میں شفایت کی ان کا کہنا ہے کہ ان کی ایج غلط دکھی گئی ہے لیکن بعد میں انہوں نے خود ہی کنفرم کیا کہ ان کی ایج اٹھائیس سال ہے جو کہ انٹرنیٹ پر صحیح ہے جب ان سے شادی کے بارے میں پوچھا گیا تو سارا رضا خان نے کہا کہ ان کی شادی ابھی تک نہیں ہوئی ان کا کہنا تھا کہ اگر وہ شادی کرتی تو یہ چھپانا مشکل ہوتا کیونکہ وہ ایک مشہور شخصیت ہے سارا رضا خان کا کہنا ہے کہ ان کی شادی کیلئے کوئی خیال نہیں اور نہ ہی وہ اس بارے میں سوچتی ہیں لیکن اب سب سے ڈرسٹنی حصہ سارا رضا خان نے آئیما بیگ کو لے کر کافی سٹرونگ سٹریٹمنٹس دیے انہوں نے کہا کہ اگر آٹو ٹون کو ہٹا دیا جائے تو آئیما بیگ ایک سنگر نہیں ہے لیکن وہ ایک اچھی انٹرٹینر موڈل یا ایکٹریس بن سکتی ہے سارا نے یہ بھی کہا کہ وہ اسے لوگ کسی سیلیبرٹی کو ان کے شہرے سے یا سائز کی وجہ سے پسند کرتے ہیں اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ اچھی سنگر ہیں اس پر سوچل میڈیا پر کافی رییکشنز آئے کچھ لوگ ان سے اگری کرتے ہیں جبکہ کچھ نے ان کی سنگنگ کو بھی question کیا تو ویورز یہ تھی سارا رضا خان کی کچھ انٹرسٹنگ بات تھی آپ کو کیا لگتا ہے کیا آئیما بیگ کو سنگر مانا جائے یا نہیں کمنٹس میں ضرور بتائیں اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے گا تو لائک کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں اللہ حافظ